جنبری مہینے کا موسم پوروان امان میں سواگت ہے ایک جنبری سے اکتی جنبری تک کہاں پر کتنی باریس ہونے والی ہے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں جنبری مہینے کے موسم پوروان امان میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک سے دہ جنبری کے بھی دیز بھر میں کون کون سے موسم میں سسٹم بنے رہیں گے دوران ایک سے تین جنبری کے بیچے ایک پچھے میں وکسوب جمہو کاسمی لدھا کے آس پاس رہنے کا انمان ہے جس کے بعد پانچ اور چھے جنبری کو ایک اور پچھے میں وکسوب اگبانستان کے پاس آنے پر تین اور چار جنبری کو اتر پچھے میں راجستان پر چکرواتی ہوا کا چھتر بنے گا جس کے بعد آٹھ اور نو جنبری کو دوسرا سکریہ پچھے میں وکسوب لدھا جمہو کاسمی لدھا کے پاس آنے کا انمان ہے جس کے چلتے دکچر پچھے میں راجستان گجرات کے اتری چھتر پر چار اور پانچ جنبری کو چکرواتی ہوا کا چھتر بنے گا اس کے بعد سات اور آٹھ جنوری کو پچیمی مدی پردیس پر ایک چکرباتی ہوا کا چھیتر بنے گا اسی پھر کا دس اور بارہ جنوری کو مدی پردیس کے پور بھی چھیتر پر ایک چکرباتی ہوا کا چھیتر بنے گا برطمان میں سری لنکا تمیناڈو کے تھٹیے علاقوں پر ایک چکرباتی ہوا کا چھیتر ہے اس کے ساتھ ہی تین سے چھے جنوری کے بیچ ہنمان نکوبادی ایتھموں کے دکچری چھیتر میں ایک چکرباتی ہوا کا چھیتر بن سکتا ہے ایک سے دچ جنبری کے بیچ ان موسم سسٹم کا بارش پر کیسا رہے گا پھر باب آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے اتر پچیم بھارت کے راجوں سے شروعات کرتے ہیں جہاں پر پانچ جنبری سے دچ جنبری تک کئی راجوں میں گرج کے ساتھ اچھی بارش دیکھنے کو ملے گی خاص کر چھے سے آٹھ جنبری کے بیچ جمعو کاسمیر ہمچال پردیس اترکھن کے انیک چھہتر میں بارش اور بھاری برباری کئی علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے پوروی اتر پردیس میں بھی دس سے بارہ جنبری کے بیچ اچھی بارش کانوما نے اسی بیچ راجستان کے انیک چھہتر میں پانچ جنبری سے ہی کئی علاقوں میں گرج کے ساتھ بارش دیکھنے کو ملے گی جہاں سلسلہ آٹھ جنبری تک جاری رہ سکتا ہے پوروی اور مدی راجستان میں کچھ علاقوں میں اول ابرش دیکھنے کو مل سکتی ہے مدی بھارت اور پچیم بھارت میں بھی یہ بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے پانچ سلسلہ آٹھ جنبری کے بیچ گجرات مدی پردیس کے پچیمی اتر چھہتر میں گرج کے ساتھ کچھ اچھتانوں پر اول ابرشتی اور بارش کانوما نے جبکہ پوروی مدی پردیس مدی مہرش تیمارہ اڈوڑا میں انتہ سلسلہ آٹھ جنبری کو ہلکی سے مدی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے گجرات کے دکچڑی چھہتر میں بھی اس دوران ہلکی بارش ہوگی جبکہ پوروی بھارت میں بھیار جھار کنوڑیسہ پچیمانگال کے زیادہ تر چھہتر میں موسم صاحب بنا رہی گا اس دوران پوروی تراج میں ارولہ چل پردیس میں انیک چھہتر میں بارش ہوگی جبکہ باقی چھہتروں میں زیادہ تر بھاگوں میں موسم صاحب بنا رہی گا دکچڑ بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر انمان نکوبادی ابچمو کے دکچڑی چھہتر کرناٹک لکچے دیپ شمو میں اس دوران ہلکی بارش کا انمان ہے تیلنگانہ میں موسم صاحب بنا رہی گا موسم پوروی انمان میں آگے بڑھتے ہیں جنبری مہینے کے موسم پوروی انمان میں اب بات کرتے ہیں گیارہ سے بیچ جنبری تک کون کون سے موسم میں سسٹم دیج بھر میں بنے رہ سکتے ہیں اس دوران بارہ سے چودہ جنبری کے بیچ ایک پچیمی وکسوب لدھاک جمہو کاشمیر کے پاس آنے کا انمان ہے جس کے بعد اٹھارہ اور انیس جنبری کو دوسرا سکریہ پچیمی وکسوب لدھاک جمہو کاشمیر کے پاس آ سکتا ہے اس کے پھر واپسے بارہ سے چودہ جنبری کو اتر پچیمی راجستان پر چکرواتی ہوا کا چھیتر بنے گا اس کے ساتھی چودہ اور سولہ جنبری کے آس پاس گجرات پچیمی مدی پردیس کے آس پاس ایک چکرواتی ہوا کا چھیتر بنے گا پندرہ سے سترہ جنبری کے بیچ پور بھی اتر پردیش پر ایک چکرواتی ہوا کا چھتر بنے گا سترہ سے انیت جنبری تک بیدربی کے آسپاس ایک چکرواتی ہوا کا چھتر بنے گا پندرہ سے سترہ جنبری تک تیمیناڈو کے تیٹی علاقوں وہ سترہ سے بیچ جنبری کو انمان نکوبادی سمو کے آسپاس ایک چکرواتی ہوا کا چھتر کا نرمان ہو سکتا ہے گیارہ سے بیچ جنبری تک بننے والے موسم سسٹم کا بارس پر کینسہ رہے گئے پھروابائی یہ جانتے ہیں سب سے پہلے اتر بھارت کے موسم کی بات کرتے ہیں جہاں پر گیارہ سے بیچ جنبری کے بیچ سکریہ پچھے میں وکسوپ کے چلتے جمہو کاسمی رہماچر پردیس اترکن کے انیک چہتر میں بارس اور پہاڑی بھاگوں میں بھاری برباری دیکھنے کو مل سکتی ہے لدھاک میں بھی دوران بارس اور برباری کا سلسلہ جاری رہے گا میدانی بھاگوں کی بات کی جائے تو جہاں پر پنجاب ہریالہ دلی چنڈیگر سمیت کئی علاقوں میں گرج کے ساتھ ہلکی سے مدیم بارس دیکھنے کو ملے گی پنجاب ہریالہ کا اتر ہی ترائی والے چہترے پوروی اتر پردیس پچھے میں اتر پردیس کا اتر ہی ترائی والے چہتروں میں تیج بارس ہوگی جبکہ دھکڑی بھاگوں میں ہلکی بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے راجستان میں بھی جے بدلاب دیکھنے کو ملے گا دکچر پوروی راجستان میں پندرہ جنبری سے کئی علاقوں میں گرج کے ساتھ بارس ہوگی پوروی راجستان میں ایک دو استانوں پر بولب رشتی دیکھنے کو مل سکتی ہے میں اتر پردیس پوروی راجستان پنجاب ہریالہ میں دن کے سامنے موسم کافی تھنڈا بنا رہ سکتا ہے اور گھنہ کورا چھانے کا انمہانے مدی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر سب سے ادھک بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے پندرہ سب بیچ جنبری تک کئی چکرباتے سسٹم کے چلتے پوروی پچی میں مدی پردیس کے انیک چھتروں میں بارس ہوگی کچھ استانوں پر بھاری بارس کے ساتھ ایک دو استانوں پر اولہ برشتی دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی کے ساتھ چھتج گھرد ویدربی کی انیک چھتر میں تیج بارس کا انمہانے کچھ استانوں پر جہاں پر بھی جمکلو جمکر اولہ برشتی دیکھنے کو مل سکتی ہے پچی مہارت میں بھی جی بدلاب دیکھنے کو ملے گا مدی مہارشت ماراڑ بڑا گجرات کے اتری چھتر میں انیک چھتر میں گرج کساند بارس دیکھنے کو ملے گی مدی مہارشت مہارڈ بارہ میں کچھ علاقوں میں پولہ برشتی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کون کا لوہا میں ہلکی بارث ہوگی گیارہ سے بیچ جنبری کے بیچ پور بھی بھارت میں بھی موسم میں بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے اس دوران جھارکنڈ بی آر کے دکچل پچے مچہتر اونڈیسا کا اتر پچے مچہتر میں گرج کے ساتھ بارث ہونے کچھ اجتانوں پر پولہ برشتی دیکھنے کو مل سکتی ہے پچے منگال اونڈیسا کے دکچل پور بھی چہتر سکی میں بھی اجدوران ہلکی بارث کا انومان ہے پور بھر تراجع میں ارودہ چلپردیش سکی میں اگھالی میں نیک چہتر میں بارثی دیکھنے کو ملے گی ناگلین مڑی پور میں جورم ترپنا میں موسم صاحب بنا رہی گا دکچل بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر انومان نکوبادی سموکہ دکچلی چہتر میں ہی ہلکی بارث ہوگی جبکہ اتری چہتر میں موسم صاحب بنا رہی گا دکچلی پرائی دیپ چہتر میں تٹیہ آندر پردیش تمیناڈو کے تٹیہ علاقوں میں گرج کے ساتھ تیج بارث دیکھنے کو مل سکتی ہے بھئی مدی بھارت کا موسم کا بدلاب کرناٹک کے اتری چہتر تیلنگانہ اتری تٹیہ آندر پردیش میں ابھی دیکھنے کو ملے گا جہاں پر بھی ہلکی سے مدی بارث دیکھنے کو ملے گی جبکہ کیرل لکچے دیپ سمو دکچلی کرناٹک میں کافی ہلکی بارث جب بوندہ باندھی دیکھنے کو مل سکتی ہے بارث کے بجے سے مدی بھارت میں تاپمان میں بھاری گرابیٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے مدی پردیش ہتی جار بیدرب مہاراشتہ اتری گجرات کے ساتھ جھارکن بیہار پوری اتر پردیش میں عدی تمتاپمان ساماننے کے مقابلے 5 سے 10 ڈگری سیلسیس کم رہے سکتا ہے جبکہ نیون تمتاپمان اسی پرکات 4 سے 5 ڈگری سیلسیس عدیق بننا رہی گا جنوری مہینے کے موسم پوروان امان میں آخر میں بات کرتے ہیں 21 سے 31 جنوری تک بننے والے دیج بھر میں موسم سسٹم کے بارے میں 22 سے 28 جنوری تک دو پچھمی بکسو بانے کا انمان ہے 24 سے 26 جنوری کو اتر پچھمی راجستان پر چکرباتی ہوا کا چھتر بن سکتا ہے لیکن جو کمجور ہی رہی گا ایک اور چکرباتی ہوا کا چھتر تٹیان اندرپردیش تمیناڈو کے پاس 25 سے 28 جنوری کو بنے گا 26 سے 28 جنوری کو لکچے دیپسو موکے آس پاس بھی ایک چکرباتی ہوا کا چھتر بننے کا انمان ہے 28 سے 30 جنوری کو دو چکرباتی ہوا کا چھتر ہے جا کمدواب کا چھتر انمان نکوباد دیپسو موکے پاس بنگال کی کھاڑی کے دکچے دیپسو موکے چھتر میں بن سکتا ہے پوربتراج جو کے پچھمی چھتر پر بھی دونا نیک چکرباتی ہوا کا چھتر بن سکتا ہے 22 سے 28 جنوری تک اتر پچھم اور مدی بھارت میں موسم صاف ہو سکتا ہے اور بھاری برباری کے چلتے جہاں پر تاپمان میں بھاری گرابٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے نیونتم تاپمان گرنے کے کارڑ پنجاب بھریادہ دلی پچھمی اتر پردیس راجستان کے اتر پور بھی چھتر اتر پور بھی مدی پردیس اتر پور بھی مدی بھارت میں نیونتم تاپمان سوننے سے پانچ ڈگری سیلسل پہنچنے کے کارڑ کئی ستانوں پر پالا پڑ سکتا ہے بھائی پچھم بھارت سے دیکھر مدی اور پور بھی بھارت میں بھی ست لہر چلنے کا انومان ہے 21 جنوری سے 31 جنوری تک ان موسم میں سسٹم کا دیج بھر کے موسم پر کینسہ رہ گئے پھر بھارت کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلے اتر پچھم بھارت کے راجزوں سے شروعات کرتے ہیں جہاں پر 21 سے 31 جنوری تک جمہ مقاسمی لڈاک ہمانچال پردیس کے آنے چھتر میں بھارت اور برباری دیکھنے کو ملے گی جمہ مقاسمی لڈاک میں بھاری برباری دیکھنے کو ملے گی اترکھن پنجاب ہریادہ کے اتر چھتر میں ہلکی بارش کچھ چھتانوں پر گرج کے ساتھ اور بھی اسی دیکھنے کو ملے گی جبکہ پنجاب ہریادہ دلی چنڈگر پچھمی اتر پردیس کے سیج بھاگوں میں ہلکی بارش جب بھوندہ باندھی دیکھنے کو ملے گی راجستان کے پور بھی چھتر میں بھی کچھ ایک چھتانوں پر ہلکی بارش دیکھنے کو ملے گی جبکہ 21 سے 31 جنوری تک راجستان پنجاب بھریادہ ڈلی پچی میں اتر پردیس میں ست لہر چلنے کا انہوں مانے کہنستانوں پر پالا بھی دوران پڑھ سکتا ہے مدی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر سبھی چھتر میں لگ بھگ موسم صاحب بننا رہے گا مدی پردیس ہتی جار بیدر میں اکیس سے اکتیس جنبری تک کہنستانوں پر پالا پڑھنے کچستانوں پر ست لہر چلنے کا انہوں مانے پچی مہارت میں بھی موسم صاحب بننا رہے گا جہاں پر جھارکن پچی منگال تٹیہ اڈیسہ میں ایک دوستانوں پر بادر چھائرے نے بونہ وان دی یا کافی ہلکی بارس ہوگی جبکہ جھارکن بھی آر اڈیسہ کا سیج بھاگوں میں موسم صاحب بننا رہے گا جہاں پر بھی تاپمان میں گرابت دیکھنے کو مل سکتی ہے نیونتم تاپمان میں پوربت تراجیوں میں ایک چھتر میں اس دوران بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے دکچل بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر انمان نکوباد دیپ سمو کے دکچلی چھتر میں کمدباب کا چھتر بننے کے چلتے بھاری بارس کا انمان ہے بھین دکچل بھارت میں بھی دوران بارس بڑھتی دیکھی جا سکتی ہے جہاں پر تمیناڈو کے تٹھی علاقوں میں بھاری بارس ہوگی تٹھیاں اندر پردیس رائل سیما تمیناڈو کے اندرک چھتر سے کیرل دکچلی کرناٹک میں بھی گرج کے ساتھ ایک دوشتانوں پر تیج بارس دیکھنے کو ملے گی لکچلیپ سمو تری کنناٹک تیلنگانہ میں کافی ہلکی بارس دیکھنے کو ملے گی